مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يربي عن ربه تبارك وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كُلُّكُم ظَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يا عبادي كُلُّكُمْ جَاعِعٌ إِلَّا مَنْ أَطَعَمْتُهُ فَاسْتَطَعِمُونِي أُطَعِمُكُمْ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى بقلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه المسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي برادراني اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزيز ساتھیو لائق احترام ماو اور بہنو ابھی خدبے میں آپ کے سامنے سورة نساء کی آیت نمبر تیس تیس اک تیس بتیس ان آیات کو تلاوت کیا اور اسی زمن میں ایک پیری حدیث جو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو پکارتا ہے یا عبادی کے نام سے جو کہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کیونکہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں عام حدیث کی نشانی یہ ہے کہ صحابی اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں ان عمرہ عمر روایت کر رہے ہیں کیسے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں لیکن حدیث قدسی میں لفظ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں وہ الفاظ بھی اللہ کے جیسے قرآن کے الفاظ اللہ کے لیکن حدیث میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو منشہ جو حکم دیا ہے اس حکم کو رسول نے اپنے الفاظ میں ادا کیا یہ حدیث ہے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم معنی اللہ نے حکم دیا تھا وہ حدیث ہے لیکن حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی کے معنی و مفہوم بھی اللہ تبارک و تعالی کا لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مطلوع ہے قرآن ہے یہ حدیث مطلوع نہیں ہے قرآن نہیں ہے بس فرق یہ ہے اسے آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے ایک فرق ہے بس لیکن رب کے الفاظ ڈیریکٹ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں حدیث قدسی اور حدیث قدسی میں یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ نے دس مرتبہ یا عبادی کا خطاب کیا ہے اے میرے بندوں اے میرے بندوں اے میرے بندوں اور یہی یا عبادی کے خطاب قرآن میں بھی آیا ہے جس کو میں نے گزشتہ جمعہ پڑھ کے سنایا تھا قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفوسهم ان آیات اور یہ احادیث کو جو میں نے پیش کیا ہے اس پس منظر میں کہ آج کے ماحول کے لحاظ سے ہمارے اندر ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا جو معاملہ ہے اور اس کو بلکل ایک عام گناہ یا گناہ نہ سمجھنے کا ایک تصور پیدا ہو چکا ہے اس کے لیے میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ ظلم واضح ہو جائے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی توبے کے بغیر کوئی مر جائے معاف تو کر سکتا انصاف کو پسند کرتا ہے تو 99% اسی بات کی گارنٹی ہے کہ معاف نہیں کرے رب کے معاملے میں اللہ معاف کرتا ہے انسانوں کے ظلم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی جو مظلوم ہے وہ تب تک معاف نہیں کرتا تب تک رب بھی معاف نہیں کرتا یہ اصول ہے تو اس حیثیت سے ترجمہ یوں بنتا ہے یا ترجمانی کہہ لیجئے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو ایک دوسرے کا مال لینے کا ذریعہ واحد ایک تجارت ہے اور اس کے علاوہ رضا مندی ہے یعنی تحفہ ہو سکتا ہے یا تو تجارت میں رضا مندی ہے یا تجارت کے علاوہ کی رضا مندی ہے کہ تم کیا ہے کسی کو دس روپی دو اور وہ پوچھے کہ کیا ہے بھئی آپ کہیں کہ یہ گفت ہے آپ رکھ لو تحفیہ کو قبول کرنا اچھی بات ہے اللہ کے رسول تحفیہ کو قبول کرتے تھے قبول کر لیجئے بقیہ اس کے پاس سے مال نکال لے کا ایک دوسرا ذریعہ حلال وہ جو ہے صرف تجارت ہے آپ دس روپی کی چیز قرید دیں بارہ روپی کو بیش دی دو روپی آپ کا منافع تو جو زائد دو روپی آئے وہ حلال کمائی ہے اس واسطے کہ پیسے پر پیسہ چڑھانا نہیں ہے بلکہ پیسے کو چیز میں تبدیل کر کے یہ چیز میں آپ اپنا منافع رکھ سکتے ہیں اچھا ہو گیا اب متصل بات دیکھئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم دیکھو اپنے آپ کو خودکشی نہ کر لینا اپنے آپ کو نہ مار لینا یا رب ادھر ظلم تجارت ناحق پیسہ کسی سے لینا اور ساتھ میں یہ لفظ بلکل دیکھئے بظاہر دیکھنے میں بے جوڑ لگتا ہے کہ بات ہو رہی تجارت کی اور اس میں ظلم مال کھانے کی لیکن اگلا جملہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم اپنے آپ کو مت مارو خودکشی نہ کرو آخر اس جملے کا یہاں تجارت کے جملے سے تعلق کیا ہے تعلق یہ ہے کہ تم آج گجرات میں ہونے والا جو ہماری قوم کی ایک بیٹی نے خودکشی کی وہ ظلمن مال کھانے کی وجہ سے ہوا آیت کو سمجھو قوم کی ایک بیٹی نے ظلمن جہز مانگنے کی وجہ سے بار بار اپنے باپ کے گھر بھیج کر وہ ٹارچر کرنے کی وجہ سے اتنا وکس ہوئی کہ گجرات کی سبرمتی ندی کے اندر ڈوب کر جان دے دی جس پر اپنے بھی واویلا مشا رہے ہیں بغیر بھی میڈیا میں ہر جگہ صرف کیا ہے نام ہی نام میں نام لوگا نہیں کیونکہ وہ نام بہت پاکیز معزز نام ہے لیکن دھبا لگا کس کو کس پہ انگلی اٹھائی داخ کس پہ بیٹھا کون اس کی تشریح کر رہا ہے یہ اسلام کے پاس دار اسلام کے پاس بان اسلام کے ماننے والوں پر اور مسلمانوں کی اٹیٹیوڈ اور مسلمانوں کے کاموں پر اٹھ رہا ہے تو اللہ نے چودہ سو سال پہلے قرآن میں رکھا کہ ظلم ہوگا تو خود کشی ہوگی تدبیخ کرو آیت کو جہاں ظلم ہوگا ایک دوسرے پر وہاں خود کشی ہوگی وکس ہوگا انسان اپنے آپ کو ندی میں بہائے گا یا زہر کھا کے مرے چلی گئی ان سب پہ آوازیں نہیں اٹھی کیونکہ اس پرون کی بیٹی نے ایک یونک طریقہ اختیار کیا ویڈیو ریکارڈنگ کی مرنے سے پہلے اور اس ویڈیو کو شیئر کیا پھر مر گئی تو اب شور اٹھا ہے اس سے پہلے جو جہز کے پرابلم میں جہز کے لانت میں جہز کے مصیبتوں میں مرنے والی بیٹیاں وہ بیٹیاں نہیں تھی اسلام کی وہ قوم کی بیٹیاں نہیں تھی ان پر چینل والوں نے کبھی لکھا کبھی کہا نہیں کہا دنیا بھی صرف یہ جانتی ہے جو شہرت چاہتا ہے بس اس کو نہیں جانتی جہاں پر اصل ظلم ہو رہا ہے یہاں بھی ظلم ہوا لیکن میں آیت کی تدبیق آپ کو بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ اِلَّا اَن تَكُونَ تِجَارَةً اَن تَرَاضِم مِنْكُم ظُلْمًا نہ کھاؤ تم رضا مندی سے تجارت کرو یا تو رضا مندی سے بات کرو وَلَا تَقْتُلُو انفُسَكُم اپنے آپ کو خودکشی نہ کرو تو دو یہی مطلب ہیں ایک تو ظلم ہوگا تو خودکشیاں رہے کہ تم خود اپنے آپ کو مار لو یہ دوسرا معنی ہے اگر قوم کے اندر معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر ظلم کا جذبہ آ گیا ظلم نے ایک دوسرے کہا مال مار کے کھانے میں اسے مزہ آنے لگ مزہ آتا ہے نا جی مزہ آتا ہے نا لڑکے والے باقاعدہ نکاح کے طور پر ہزاروں کنڈیشن سے نکاح کرنے کے بعد بھی شادی کے بعد بھی وقتا فوقتا مہینہ دو مہینے میں بھیج بھیج کے لڑکی کے باپ کو ٹارچر نہیں کرتے کہ اتنا دو اتنا دو اتنا دو ورنہ تو کیا ہے بیٹی پر ظلم ہوگا تو یہ ایک دوسرے پر مار لینے کے برابر ہے بدبخت تو تم خود اپنے آپ قصولی پر چڑھائے ہوئے ہو نکالو اس ظلم کو ایسا سبخ سکھاؤ کسی نے اپنی بیٹی کو دبہارہ بھیجا شادی کے بعد لڑکی والوں کی طرف بھیجا تو محلے کے سب لوگ بھئی کاٹ کر دینا چاہیے اس کے گھر کو یہ بدبخت شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے پھر گھر والوں سے بھیجتا ہے کہ فلان چیز ہے فلان ضرورت ہے فلان بزنش شروع کر رہا ہوں تمہارے باپ کے پاس تو بہت ہے نا مرنے کے بعد تو کیا ہے سب بیٹوں کو تقسیم ہوگا تو ابھی دے دو حصہ یہ مانگنے کا کون سا طریقہ ہے جی یہ مانگنے کا کون سا طریقہ ہے میں پوچھتا ہوں مرنے کے بعد ترکہ ہے مرنے سے پہلے کوئی مائی کا لال یا نہیں پوچھ سکتا باپ کہ مرنے کے بعد تو میرا حصہ بنے گا ابھی دے دو بتاؤ ایک مثال تمہیں شریعت میں صحابہ نے کبھی کسی باپ سے پوچھا ہے کہ مرنے کے بعد تو حصہ بنتا ہے تو ابھی دے دو یہ جتنے آشروہ ہوئے نہ لڑکے مرنے کے بعد تو میرا حصہ بنتا ابھی دو مانگنے کا شریعت سوال ہی نہیں بنتا کیونکہ حصہ بنتا ہی دب ہے جب باپ مرتا ہے زندگی میں تیرا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں درکا جب بنے گا جی جب موت واقع ہو جائے گی باپ پر تب تک نہ مرد بچہ نہ عورت بچی یہ مانگنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ باپ سے یہ کہو کہ مرنے کے بعد تو میرا حصہ بنے گا ہی نہیں اس واسطے ابھی جی دو زندگی میں کیونکہ شرعہ نے موت کو شرط لگائی ہے موت واقع ہوگی تو ترکہ تقسیم ہوگا موت واقع نہیں ہوگی تو ترکہ تقسیم ہوگا ہی نہیں حتی کہ الٹھا اس کا معاملہ اگر باب کی موجودگی میں بیٹا مر گیا اچھی طرح سنو بڑا اہم مسئلہ ہے باب کی موجودگی میں بیٹا مر گیا اور اس بیٹے کی بیٹیاں ہیں اور بعد میں باپ مرا باپ کے ترکے میں سے پوتی یا پوتے کو ایک روپے نہیں ملے گا کیوں زندہ ہونا شرط ہے بیٹے کا باپ کے مرتے وقت بیٹے کا زندہ ہونا شرط ہے جب ترکہ ملے گا باپ کی موجودگی میں بیٹا مر گیا اور اس کی اولاد ہے تو نہ بیٹے کو کچھ ملے گا ایک پائی بھی نہیں ملے جیسے ترکہ تقسیم ہونے میں باپ کا مرنا ضروری ہے ویسے ہی ترکہ لینے میں بیٹے کا زندہ ہونا ضروری ہے باپ کی موجودگی میں موت میں موت سے پہلے بیٹا مر گیا اور اس کی یتیم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تبی بھی ترکے میں ایک روپیہ نہیں ملے گا ایک روپیہ نہیں ملے گا دادا شدہ تھا اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یتیم بچیاں اس کے پھر بھی دادا کے راست سے ایک روپیہ نہیں ملے یہ قانون ہے اللہ نے بنایا یہ قانون بس مسئلہ ختم تو اب یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہمارا ہمارا کئی کا حق بنا جی زندگی میں حق بنائی نہیں تمہارا کچھ بھی حق بنے گا مرنے کے بعد اور اسی کچھوشہ لے جو داماد کیا کرتے ہیں شادی کے بعد اب تو شادی کر کے دیتے ہیں جاؤ باپ کے بات منگ کے آجاؤ مرنے کے بعد جو ملے گا وہ تو نہیں ملے گا بھائی دبا لیں گے جاؤ جا جا یہ منگ کہاں کا بھی رواہ ہے کہاں شریعت نے کہا ہے اس کے علاوہ بادل ناخ مجبور کر کے اگر کسی سے ایک روپیہ بھی لیا تو یاد رکھو وہ ظلم ہے اور ظلم کی نشانی آگے اللہ تبارک وطالہ کہہ بے شک اللہ تبارک وطالہ تمہارے ساتھ بڑا رحیم ہے لیکن اتنا کہنے کے باوجود بھی یہی ظلم سے مال کھانے کا عمل یہ بدبخت کرے گا ایک دوسرے کا مال اسی طرح کھائے گا ہم اس کو پکڑ کے کھینج کے آگ میں پھیکیں گے کہ اللہ تبارک وطالہ کو یہ کرنا بہت آسان ہے ہر ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے ہر جہز مانگنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے برمڑا کہتا ہوں میں اس آیت کے مفہوم میں کہتا ہوں زلما ایک روپیہ بھی لڑکی والوں سے لینے والوں کا تھکانہ جہنم ہے مفہوم ہے وَسَوْفَنُسْلِهِ نَعْرَ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پھیکے گا اٹھا کے نمازی روزہ حج زکاة نوافل لمبی داڑی تہبند اٹھا ہوا عادی پنڈلی سینے پہاد باننے والا انگلی حلانے والا پاؤں چوڑا کر کے کھڑا ہونے والا سب برابر ہے ظلم ظلم ہے ہم بھی بہت سے لوپھولز نکال چکے ہیں ہیلے بہانے لڑکی والوں سے کھانے کے لئے یاد رکھو رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا جی تمہاری نیتوں کو رب جانتا ہے شادی کو رشتہ چلاش کر رہے ہیں مولانا بڑھو اہل الحدیث بھی ہیں ماشاء اللہ لیکن کیسی ہونا ایک کچھ لڑکی ہونا گتے مالدار کی ایک کچھ بیٹی رہنا گتے پورا ترکہ اسے چانا گتے نیتوں کو رب جانتا ہے نا جی سب ایک کچھ بیٹی کے تلاش میں جائیں گے تو غریب کی بیٹی کو شادی کون کرے گا کون کرے گا شادی سب اثر میں نکہ مغرب میں ولیمہ کر کے آدھا آدھا اندر فیفٹی فیفٹی گتے انہوں نے کالے سو نیا مسلا کی کتے علمہ جائز بولتے ہیں جائز جائز بولتے ہیں سب کرتے ہیں ہاں علمہ آکر بہتے ہیں تحجد پڑھ کے سو ہمیشہ روزانہ وہ بھی کرتے ہیں تمہیں قرآن قرآن پڑھو کم مس کم مہنے میں ایک دورہ کر لو کرتے تھے میں اور وہاں بلتے نہ وہی بولتے نہ وہ نہیں کرتے نہ کبھی ہر کوئی اثر نکہ مغرب ولیمہ ففٹی ففٹی کرے تو غریب جائے گا تو کہاں جائے گا ولیمہ دلہے کا فریضہ ہے وہ کرے چار آدمیوں کو کھلائے چار سو کو کھلائے چار ہزار کو کھلائے وہ الگ مسئلہ ہے نکہ تو صرف اور صرف کیا ہے معمولی ہیسیت سے کرو نا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نکہ یوں ہوتا ہے تم نکہ کے بعد ولیمہ کے نام سے وہی کھانا دیتے وہ تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے ولیمہ کا کھانا ہے کوئی غیر مسلم آئے گا اس میں تو اس کو کہتے پتا چلے گا کہ یہ ولیمہ کا کھانا ہے وہ تو سمجھے گا کہ جیسے ہم نکہ میں دعوت کرتے ہیں ویسے بھی یہ لوگ کرتے ہیں بہانے بازیہ ہیں ہماری میں انکار نہیں کر رہا ہوں ہاں علماء نے دیا ہے فتوہ تمہارا بھی اپنا ایک ضمیر ہے نا اس طف قلب اپنے دل سے بھی پوچھ کیا تیرا دل بیٹھتا اتمنان پر بہانے کیوں لیتے ہو اس کے علاوہ ہمارے میں بہت سے ایسے ہی ہیں شادی کے بعد ایک ایک گھفتہ کیا ہے سسرال کے گھر میں پڑا رہتا ہے گھر کو بڑا دواماد انہیں ساس بھی سسر بھی مون کے اندر منمن لے کو کام کرتے چاہا کرنا بھئی دواماد کیا دانا اس کے واس سے چھننا بھی انیت مار سسر ہاں ویٹ واش بھی کرنا بیچارا روم کو گھنٹے دالنا مالے دالنا پھول سے کیا ہے رات میں پورا دیکھنا کہتے اسے پھولا پڑا تو کون کرنا لڑکی کا باپ اس کی ذمہ دار فس ڈیلیوری ہو اس کی ذمہ داری پھر کیا چالیس ماں کتے ستوا سا کتے فلا کتے کیا کیا بلا بطر مالوں سب کون کرنا کھاتا انہیں بیٹ بیٹ کو لیکن کرنا کون انہیں کرنا پھر اس کے بعد ناشتے بھی بھیجنا کتے سبو ہی ہوتے ہی گھر کو بھیجنا کتے پکا کو پایا خورم سب کون بھیجنا لڑکی والے بھیجنا کون بنائے کیوں کرتے ہیں سوال یہ لڑکی والے کیوں چھکتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں مانتے ہیں کیوں مظلوم بن جاتے ہیں خامقہ مظلوم بننا بھی ایک ظلم ہے بیٹ کے مقابلہ کرو معاشرے کا بولو میری بیٹی کو دے رہا ہوں بال پوسک کے بڑا کر کے اچھی تربیت کر یہی بہت بڑا احسان ہے میرا الٹا اور کچھ کام کرو میں اس کے لیے تمہیں احسان مند ہونا چاہیے ہمیشہ کہ الٹا میں احسان مند رہوں اس سسٹم کو ختم کرنا ہے اور ہمارے بچیوں کو ہمارے لڑکیوں کو کیا بتا 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 کہ بڑا کیا گیا ہالی ہوت فلان 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 کیا کرتا انہیں کیا کرتی انہیں ویکس ہوتے ہی جان دیتی خودکوشی کر مرتا انہیں سجا سنگ کتے کون کی سنگ کتے کون کون مرے اب بھی ویکس ہوئے خودکوشی کر گو مرے ہماری قوم کی بیٹی بھی خودکوشی کر گو مرے کی اسے بھی وقت دکھایا گیا پڑھا گیا پاپ بیچاری گو مال نے کوئی ہوتا اسے سمجھاتا کہ بیٹا یہ راہ نہیں ہے کیونکہ کیا خودکوشی کر مرو گی تو اس سے بتر کا عذاب اسے قیامت تک اسی ٹائپ سے دیا جاتا ہے کوئی خنجر چُبا کے مرا تو وہ قیامت تک خنجر اپنے آپ میں چُباتا رہے گا کوئی زہر کھا کے مرا تو قیامت تک زہر کھا کھا کے مرتا رہے گا کوئی پہاڑ سے کھوٹ کے مرا تو قیامت تک مہار سے کھوٹ کھوٹ کے مر کے وہ جو شدت ہوتی گرنے کی وہ درست رہتا رہے گا کوئی ندی میں کھوٹ کے گھم گھٹنے سے مرا یا مری تو اسے قیامت تک وہی عذاب ہوتا رہے گا کہ اس قوم کی بیٹی کو کوئی بتاتا کہ یہ راہ نہیں ہے اتمنان کی کیونکہ کیا ہے تم پریشانی سے مرنا چاہتی ہو لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤ گی مرنے کے لئے چین کے لئے مرنا چاہتی تھی اسے کیا بتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی چین نہیں آئے گا وہاں پر کوئی سمجھا تھا قوم کی اس بیٹی کو ماں باپ سمجھا کیوں دکھائے ہوئی تھے ماملے کا حل کچھ نہ بنا دنیا میں خودکشی کر لو والیوڈ فالیوڈ کے کیا نمونے سامنے تھے بیچاری گئی مر گئی قوم کی بچی کی تربیت نہیں ہوئی میرے بھائی خودکشی کا عمل کتنا بڑا ظلم ہے دیکھو میرا اصول یہی ہے رب کہتا ہے اگر تم کبائر سے بڑے گناہوں سے اشتناب کر لوگے تو چھوٹے گناہ ہم خود معاف کرتے رہیں گے اسے توبے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو معلوم ہو گیا یہ اوپر جو گناہ آئے ظلمن کھانے کے یہ سب بڑے گناہ تھے اور ہم خود معاف کرتے رہیں کیوں اللہ کا اصول یہی ہے نیکی جو کرتے ہیں تم اور بدیاں چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ یہ چھوٹے موٹے برائیاں خود معاف کر دیتا ہے اسے معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک نماز سے دوسری نماز چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے اللہ اس کو معاف کر دیتا لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے توبہ ہونے پر ہی معاف ہوتے ہیں تو خود کشی اصل میں اوپر مذکور ہوئے جو دونوں گناہ ظلم مال کھانا اپنے آپ کو قتل کرنا اللہ نے دیاریکٹ اشارہ دے دیا یہ دونوں بڑے گناہ تھے یہ دونوں بڑے گناہ ہیں تو ان سے بچے رہو بیچاری اس پریشانی کے عالم میں وہ پھر ایک بڑا گناہ کر بیٹھے کیوں ہماری صحیح تربیت نہیں ہے اور آج بھی بہت سے لوگ جو ویکس ہوتے ہیں پہلے تینشن زیادہ ہے کس کو تھا نہ وسائل تینہ عائش تھا نہ آرام تھا کوئی تھی تھا لیکن انسان پر سکون تھا سکون ہی سکون تھا آج دیکھئے ہر ایک سہولت تمہارے لئے ٹپ پہ موجود ہے کیا کھانا چاہتے ہو کیا پینا چاہتے ہو کیسے رہنا چاہتے ہر چیز تم ہی موجود ممالک میں ہو رہی ہیں جہاں پیسے کی ریل پیل ہے جہاں دولت کی دولت ہے آخر سکون کہاں گیا وہ لفظ دولت ہونے کا معنی سکون نہیں ہے میرے بھائی تو یہ جو دراصل خودکشی کو آسان سمجھ لیا ہے میں اس جمعہ کے ذریعے ان سب کو پیغام دیتا ہے تو یاد رکھی یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے اگر خودکشی کی راہ پہ چلو گے جتنی بتر زندگی اس دنیا کی تھی اس سے کروڑا کروڑ بتر زندگی تمہاری قیامت تک کی ہو جائے یہ بدترین بزدلی ہے اور قبی اور شنی حرکت ہے کہ اپنے آپ کو مار رہو یاد رکھی اسی واسطہ اس کی سزا بھی بڑی کڑی سنائی گئی ہے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ تک پڑھنے کے لئے راضی نہیں ہوئے تھے خود کشی کا یہ اور بات ہے کہ عام لوگ یہ شرک کے بعد کا گناہ ہے اسے دعائے مغفرت ہو سکتی ہے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول جیسی شخصیت منع کی ہے کہ میں نہیں پڑھوں آم صحابہ کو کہا کہ تم پڑھ لو تو اس معاملے میں شرک کسا معاملہ نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ اللہ اس بچی کو معاف کرے دعا کر سکتے ہیں آمین تو بلو نہ بھائی مجھو آخری میں کہہ رہی ہے پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی یا نہیں میں نے ویڈیو سنا تھا حالانکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ بیچاری کو اس کے بعد کی زندگی کیا پیش آنے والی تھی لیکن یاد رکھیے ذرا دل کے نہ خانوں کے اندر ہاتھ رکھ کے سوچ کیا اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا اسے ندی تک لے جانے بھائی ہم سک کسی نہ کسی مرحلے کے کسی نہ کسی موڑ کے ہم بھی ذمہ دار نہیں ہے ہمارے شادیوں کے خرچے ہمارے شادیوں کے ویڈیو میں آگیا تو آج گفتگو ہو رہی یہ سیکڑوں ہر دن ہو رہے ہیں اس کی کون بات کرے تو یاد رکھئے اس پر ہمیں قدم اٹھانا بھی ہے سمجھانا بھی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بتلانا بھی ہے کہ خودکشی مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل کو جنم دیتی ہے اللہ کے لئے اس سے رکو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کہتا ہے کہ بڑے گناہوں سے رک جاؤ تو چھوٹے گناہ اللہ خود معاف کر دے گا ہم باعزت مقام یعنی جنت میں ہم داخلہ کریں گے اب دیکھئے پھر بھی وہی ریلیٹڈ بات آ رہی یہ گویا کہ اس واقعے پر قرآن کا تفسرہ آ رہا ہے ایسے محصوص ہو رہا ہے یہ قرآن کا اجاز ہے دیکھو اللہ نے باس پر جو فضیلت دی ہے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر اس کی تمنا تم نہ کرو جیسا کہ آج بہت سا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وہ لڑکیاں جو سب دیکھ کر مادر پدر آزاد ہو کہتی ہیں اس واسطے ہی ہم شادی ہی نہیں کرتے ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے کبھی ہم کہیں مرد کے انڈر میں نہیں آئیں گے یہ بھی غلط طریقہ ہے اللہ نے باس پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو اللہ کو کے ساتھ بنایا جو مرد جو کماتا ہے وہ کمائی اس کے لئے ہے جو عورت جو کماتی ہے وہ کمائی اس کے لئے بس تم تمنا نہ کرو اللہ کو معلوم تک کس کو مرد بنانا کس کو عورت بنانا بنا ہے اللہ نے اس پر تمنا نہ کرو تم اپنا سلوک تم اپنا فعل تم اپنی ذمہ داری نباؤ مرد اپنی ذمہ داری نبائیں اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے تو یہ تمام آیات کا ترجمہ میں نے اسی واسطے آپ کے سامنے رکھا تو پہلی چیز ہمارے اندر یہ شادی بیعہ کے جو رسومات کو ہم نے شریعت سے زیادہ اہمیت دے کہ ہم نے جو رکھا ہے لاک بولنے پر ہیلے بہانے کر کے ہم وہی کرتے ہیں تو اللہ کی قسم یاد رکھو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کو رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا کل کے دن اگر موت آگئی تو اس کی سزا بھی بگت نہ پڑے اور جو لوگ مظلوم بن کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے خودکشی کے راہ بلکل صحیح اختیار کی ان کے لئے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں تھا یہ غلط تھا اور زندگی بھر کے لئے پھر تم نے غلط راہ چن لیا جو شدید ترین عذاب قبر میں مبتلا ہوگا بندہ اب آئیے اس حدیث کو بھی سننے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی قہاریت پھر ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت یہ دونوں چیزیں کس طرح اس حدیث کے اندر اجاگر ایک طرف اللہ بڑا رحیم ہے بول کہ اتنے گناہ گار بھی نہ بن جاؤ کہ اللہ اٹھا کے تم ہی جہنم میں پھینک دونوں کے درمیان زندگی گزار ہو کھل کے گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کی رحمانیت کا غلط مطلب نکال لیکن گناہ ہو جائے تو مایوس ہو کہ خود کشی کر لینا یا یہ سمجھ لینا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا یہ اللہ کی رحمانیت کے معنی کو ٹھکرا دینا ہے اس واسطے دونوں کے اندر یہ در بھی ہو امید بھی ہو لاک گناہ ہو جائے آجاؤ پھر ایک مرتبہ اللہ معاف کرنے کے اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت الظلم على نفسی دیکھو میں اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہوں میں ظلم نہیں کرتا اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ پر کوئی قانون لاغو نہیں لیکن اللہ نے اپنے اوپر یہ قانون لاغو کیا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا حرمت الظلم على نفسی پھر فرمایا کہ اسی واسطے جب میں نہیں ظلم کو پسند کرتا تم پر بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہوں دیکھو ظلم نہ کرو کسی حیثیت سے کسی پر ظلم نہ کرو میں نے تم لوگوں کے درمیان بھی حرام کر دیا اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اس واسطے ظلم کبھی نہ کرنا یا عبادی اے میرے بندو سب گمراہ ہو صرف وہی ہدایت یافتہ جس کو میں ہدایت تو فستہ دونی اللہ سے ہدایت مانگو جی کار بنگ لا فلا فلا یہ مانگتے مانگتے تھکتے نہیں مانگو تو ہدایت مانگو اہدیکم میرا وعدہ ہے کہ میں میرے بندوں کو ہدایت دکھا یا عبادی اے میرے بندوں سب بھوکے ہیں کون چھوٹا اللہ من اطانتہ صرف وہی جس کو میں کھانا دیتا فستت عمونی مجھ سے کھانا مانگو میں تم کھانا دوں کتنا بندے کی عاجزی اور کتنا بندے کی ان کے ساری اللہ چاہتا ہے دیکھو فقیر مانگتا بھئی ہمیں کہ اللہ کو پسند ہے کہ تم مانگو اللہ میں بھوکا ہوں کسی اور در پہ نہیں تیرے در پہ آیا اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے فرمایا کہ یا عبادی کلکم آرین اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا دے دوں تو مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا عبدالقادر جلانی سے نہ مانگو کالیشا ولی سے نہ مانگو خبروں پہ جا کے نہ مانگو درگاہ ہوں پہ جا کے نہ مانگو مجھ سے مانگو میں دوں گا بادا کرتا ہوں یا عبادی اے میرے بندوں اگر تم میرے خلاف چال چلو گے اور مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرو گے تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم سب مل کے مجھے نفع پہنچانے کا ارادہ کرو گے تو تمہارے کوئی نفع کی مجھے ضرورت نہیں ہے یا عبادی اے میرے بندوں انکم تختعون باللیل والنہار تم رات دن جو گناہ کرتے وہ سب میرے نظر کے سامنے ہیں سب پتا ہے مجھے لیکن پھر بھی تم فاستغفرونی میرے دربار میں آجاؤ اور استغفار کرو تو اغفر لکم میں معاف کرتوں یا عبادی اے میرے بندوں لو ان اول و آخر و انس و جن پہلے انسان سے آخری انسان پہلے جن سے آخری جن تک سب کے سب بقلب رجل واحد تقوی کے اعتبار سے ابو بکر کی طرح ہو جائیں سب تقوی والے ہو جائیں لیکن میری بادشاہت میں اس کی وجہ سے ان نیکیوں کی وجہ سے ایک پائی کبھی اضافہ نہیں ہوگا تمہاری عبادتوں کا میں محتاج نہیں ہو یا عبادی اے میرے بندوں لو ان اول و آخر و انس و جن کانو على افجر قلب رجل واحد پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب کے سب ابو جہل کی طرح فاجر و فاسق بن جائیں گنہگار بن جائیں مان قصد ذالی کم ملکی شیعہ کے میری بادشاہت میں ایک پائی کی بھی کمی نہیں ہوگی تمہارے بگڑنے سے میری بادشاہت میں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے تم اچھے بنوگے تو تمہارے لئے تم بڑے بنوگے تو تمہارے لئے یا عبادی اے میرے بندوں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک پہلے جن سے لے کر آخری جن تک یہ کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں سب کے سب فسعلون اور اور اپنے اپنے مانگ مانگ شروع کر دیں اللہ مجھے یہ دے وہ دے یہ دے وہ دے مانگتے رہے مانگتے رہے جو چاہے مانگے اللہ کیا کہتا ہے پتا ہے یا رب یا رب اس کی ثقاوت دیکھو کہتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی مانگی گئی چیز میں دیتا رہوں دیتا رہوں دیتا رہوں دیتا رہوں دیتا رہوں جہاں کمی کا سوال ہی نہیں ہوتا تم ان سے مانگتے ہو جو خود انسان ضعیف کم ضور ہے مجھ سے مانگو کیا مثال دیا ہے دیکھو سمندر میں آپ سوئی ڈالیں اور سوئی نکالیں سمندر سے کتنا پانی سوئی میں آئے گا کیا سمندر اس سے کم ہو جائے گا اللہ کہتا ہے جتنا پانی وہ سن لے کہ آئے گی جس سے کچھ کمی ہوگی سمندر میں اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں ہوگی پورے انسان مجھ سے پوچھے اور میں سب انسانوں کو دے دوں وہ بھی مثال کو بیان کر رہا ہے ورنہ تو حقیقتا کوئی کم نہیں ہوتا پھر فارما آخری میں یا عبادی اے میرے بندوں یہ ہیں تمہارے اعمال احصیحا لکم ایک ایک کو میں نوٹ کر رکھ رہا ہر چیز سب ہو رہی ہے پھر قیامت کے دن تمہارے برابر حساب کر کے تمہیں تمہارا بدلہ دے دوں گا ایک برائی بھی چھپی نہیں ہوگی ایک اچھائی کو بھی نہیں چھوڑوں سب کا سب تمہیں واپس کر دوں گا تو فرمایا کہ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ تو اپنی زندگی میں کوئی خیر نیکی دیکھتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ ذَالِكِ اس کے علاوہ برائی دیکھتا ہے کچھ اللہ تبارک وَتَعَلَى تجھے برائی پہنچانے والا نی ہے حَذَا وَبِ اللَّهِ تَوْفِقُ صَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد اسْأَلُ اللَّهَ لِي بَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ